السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں پیدل چلنے کے فوائد کے متعلق کچھ دلچسپ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا واق کرنے سے ہماری چار چیزیں نیچے آ جاتی ہیں ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ شگر، بڑا ہوا وزن اور کولیسٹرول لیول واق کرنے سے پیدل چلنے سے ہماری چار چیزیں تیز ہو جاتی ہیں حضم کا عمل، یاداشت، تخلیقی صلاحیت اور خون کے سفید ذرات کی پیدائش واق کرنے سے ہماری چار چیزیں مضبوط ہوتی ہیں ہڈیاں، پٹھے، قوت مدافعت اور دل اب آپ مجھے بتائیں کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں اور کیا چاہیے لیکن واق سے صرف یہی فوائد حاصل نہیں ہوتے ہمارے جوائنٹس میں لبریکیشن ہوتی ہے جوڑ زیادہ آسانی سے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں جوڑوں کے دردوں کا خاتمہ ہوتا ہے اندرونی انفیکشن، سوزش کے اثرات دور ہوتے ہیں زائد فیٹ برن ہوتا ہے اگر ہم روزانہ صرف تیس منٹ واق کریں تو ایک مہینے میں لگ بگ سات ہزار کیلوریز ہم اپنے بدن کی خرچ کر سکتے ہیں اور ایک کلو کے قریب قریب وزن کم ہو سکتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور جو لوگ پہلے ہی مناسب جسامت رکھتے ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زائد فیٹ اگر بوڈی میں چربی جمع ہے تو وہ پگلے گی اگر آپ پہلے ہی سمارڈ ہیں تو پھر آپ کا وزن نیچے نہیں گرے گا کوئی فکر مندی کی بات نہیں صبح صبح خاص طور پر اگر واق کی جائے ویسے کسی بھی ٹائم اگر دن میں ہم واق کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر صبح صبح واق کی جائے کیونکہ فضا خوشگوار ہوتی ہے تو اس سے موڈ بہتر ہوتا ہے انسان کی سوچ مصبت ہوتی ہے رویہ مصبت ہوتا ہے سارا دن وہ ترو تازہ گزارتا ہے لیکن آپ دن میں کسی بھی ٹائم واق کر سکتے ہیں جو آپ کے شیڈول کے اعتبار سے آپ کے لئے مناسب ہو تو امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کے لئے فائدہ مان ثابت ہوگی جو میں نے ایک کمپریہنسیو صورت میں آپ کے سامنے چار چار کی صورت میں میں نے رات ترتیب لگائی ہے بہت سوچ و بیچار کے ساتھ کہ یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے تو اسے آپ ذہن نشین کر لیجئے اور ان فوائد کو پانے کے لئے لازمی روزانہ واق کیجئے کوشش کیجئے کہ مرز میں مبتلا ہونے سے پہلے صحت بخش ایکٹیوٹیز کو اختیار کیجئے کیونکہ بعد میں پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں صحت مند رہنے کی آپ بھی کوشش کیجئے اور اپنے رفاقہ کے ساتھ بھی اس پیغام کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی کوشش کریں اور صحت مند رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں اللہ حافظ